جانے محضرم جو مضمون چل رہا تھا اسی کو آج بھی کنٹینیو کرنا ہے حکیم الامت مجدد الملد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقضہو کے ایک محبوب خلیفہ سے خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کا کلام بھی آپ نے سنا ہوگا آج ایک نئی بات انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو سننے کو ملے گی ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو اور ہو سکتا ہے نبی سنی ہو پھر ہم اپنے مضمون پر آئیں گے لیکن ذرا اس طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں خاجہ عزیز الحسن مجھتے سے کہ دوا سے نہیں دوا سے کام بن جائے کس سے بنے یعنی مہنت نہیں کرنی ویسے ہی دوا سے کام بن جائے بعض مرتبہ تیر نشانے پر لگ جاتا ہے ہے نا آپ کسی سے کوئی بات پوچھو اس کو جواب معلوم نہیں ہوتا وہ شیور نہیں ہوتا وہ یوں ہی بول دیتا ہے اور بارسک ہو جاتے ہیں ہاں وہ تیر نشانے پر لگ جاتا ہے یوں ہی ہم نے بھی ہمارے ساتھ کچھ طلبہ تھے وہ سال بھر مہنت نہیں کرتے تھے اب میری طرف دیکھو کیا کرتے تھے وہ جب امتحان آتا تھا کل مثال کے طور پر بخاری شریف کا امتحان ہے تو رات کو اور صبح میں امتحان گاہ میں جانے سے پہلے یوں کھولا یعنی ادھر ادھر سے دیکھ لیا مہنت نہیں ادھر ادھر سے دیکھ لیا اس امید پر کہ جو دیکھا ہے امتحان میں وہی سوال آئے گا یا یہ کہ آ جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے حضرت فرماتے لکھتے ہیں مفہومے کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ دیکھ مہنت تو کی نہیں میں نے اب کل پرچا ہے امتحان میں تو ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہی آ جاوے خاجہ عزیز الحسن مذہب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں دعا کی اہمیت دعا رائے گا نہیں جاتی بیکار نہیں جاتی آج میں اور آپ بولتے نہیں ہیں لیکن دعا سے مایوس ہو چکے ہیں مانگتے نہیں یہ تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاو تم کتنی سنتے ہو اللہ کی تم کتنی سنتے ہو اللہ تعالیٰ کی وہ تو پہلے سوچو ذرا یہی سکایت بچوں کو ہوتی ہے آج کل کے ماں باپ سے کہ ماں باپ ہماری بھی سنتے ہو تم کتنی سنتے ہو بتاو نہیں پہلے ہاں ہاں تم کتنی سنتے ہو ماں باپ کی لیکن ہر آدمی کو دوسرے سے شکایت ہے تو خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے خوب دعا کی کہ اللہ جو کچھ پڑھا ہے وہی آ جا رہے کہا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا دعا قبول ہو گئے جو پڑھا تھا وہی آیا انتہان گاہ میں وہی جو ہے وہ آیا اور دعا دیکھئے حضور کی تعلیم اللہ اکبر دین کا حسن دیکھئے حضور نے کیا فرمایا آقا نے مفہوم ہے دعا کبھی رد نہیں جاتی اگر اس کا سمرہ مجھے اور آپ کو دنیا میں نظر نہیں آیا تو آخرت میں تو مل نہیں والا ہے بلکہ آقا نے ایک روایت میں یوں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ دعا کا وہاں پر جب انعام دیکھیں گے مسلمان تو یوں دعا کریں گے کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہو جائے اس سے حضور نے میرے اور آپ جیسوں کا علاج کیا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی مائوس ہو جاتے ہیں ایک بچہ ملے مجھے انڈیا سے آیا ہوا اسٹوڈنٹ بن کر تو ان کی اس کے والید بھی آیا ہے بھی انڈیا سے تو میں میری ملاقات ہوئی تو بچہ بھی تھا تو جوب نہیں تھا اس کے پاس جوب لیس تو میں نے کہا پہلے کیا کرتا تھا کہ اوبر کیا کچھ تائم اوبر کیا پھر چھوڑ دیا میں نے کہا کیوں فائدہ نظر نہیں آیا میں نے کہا کتنے عرصے کیا کہ ایک ویک اب جذبات ہی دیکھئے جلد باز ہی دیکھئے جاوید بھائی ایک ویک میں نے کہا ایک ویک میں تجھے سمرہ چاہیے ایک ویک میں فائدہ جو ہیں وہ کہاں نظر آئے گا میں کہا اوبر ایمام محنت کر پچھی دھیرے دھیرے اوبر ہاں دھیرے دے تو اس کے والے جیسے زاکر بھائی ہسے میں نے یہی کہا ان کو وہ بھی ہسنے لگے الحمدللہ اللہ نے وہ کہا نا تیر باز مرتبہ ایسے وہ بات کا تیر بھی لگ جاتا ہے دیماغ میں اس کے دیماغ میں بات آ گئی ابھی چھے سو پاؤن کی اس نے آن لائن وہ جو بائی کار دی نے وہ لی اور ابھی کہہ رہا کہ ہاں آپ جم گیا تو پھر وقت تو لگتا ہے آج کل ہماری جو جنریشن ہے بہت جذبازی بہت جل بازی اور اتنی جل بازی کہ ہمارے یہاں تو جو ڈاکٹر نے دیت پہلے آری بھائی مجھے اور آپ کو دی ہوگی تو دائیا کو بولانا پڑتا تھا کہ پویرو آو تو نہیں دنیا میں ٹائم تھے نہیں آجے ہارا ٹائم پہلے جائے آپ دیکھو ابھی ہسپتال میں ٹائم سے پہلے آجائے یعنی ماں کے پیٹ میں بھی جل بازی تو اب جو ہے حسن بھائی جل بازی کا جو ہے وہ زمانہ ہے ہر چیز میں جل بازی بھائی دھیرے 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 دیکھیں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں جل بازی نہیں چلے گی ہاں اور ہمارے بولتے بھی ہیں محورے میں کہ جل بازی کونوں کام ہاں زاکر بھائی ہاں تو شیطانوں کام ہم کی کہے جل بازی کارِ تعجیل شیطان بود یوں کہتے ہیں کہ جل بازی کس کا کام ہوتا ہے شیطان کا وہ کچھ جگہیں ہیں جہاں کرنا پڑتا ہے دیکھیں اللہ تعالی چاہتے ہیں اللہ تو بار بار فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ کن کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی صرف کن کہنا ہے اور میں آپ کو پیچھے بھی سنا چکا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرخدہ یوں فرماتے تھے کہ کن مفہوم ہے کن چوہ دوی صاحب کتنے لیٹر ہے دو ہے کون سے نورانی بھائی کاف اور نون اب ذرا سننا شیخ الاسلام کی بات اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ جو کن بولتے ہیں کن کن کا معنی کیا ہو جا کن کا کیا معنی ہو جا فیہ کن کیا معنی نہیں وہ ہو جا جا آنن فانن کہ کن ہو جا اللہ فرماتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے جو کن بولا ہے نا تو حسین بھائی دو لیٹر ہے دو حرف شبت کاف اور نون ابھی وہ نون کا تلفز بھی سمجھانے کے لئے کہ وہ پورا نہیں ہوا ابھی وہ حرف ابھی تو صرف کاف کہا اس سے پہلے وہ چیز ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ چیز سعاد اللہ صاحب کیا ہے وہ ہو جاتی ہے یہ ہے اللہ کی قدرت لیکن قرآن ایک سے زائد مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورل کو اس کائنات کو اسی طرح بنایا ہے کن ہو جا فیہ کن ہو گئی کن ہو جا فیہ کن ہو گئی اس طرح کیا ہے یا بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے بنایا ہے زواہیر کیا ہے بولو آپ دو سمجھا جا کیسے کیا ہے بتدریج کتنے دنوں میں بنایا ہے ہاں آریب بھائی نے ایک زیارہ کی دیا بھائی چھپتی تو جوئے نہیں ہاں سات دن یہاں حکومت باز یہاں کے قوانین بہت اچھے کہ بھائی ساتوں دن کسی کے پاس کام نہیں کرانے ہے نا یہاں کا قانون ہے کہ کنٹینیو پورا سال ساتوں دن یعنی چھٹی ہی نہیں تو ورکر آپ پہ کیس ٹھک سکتا ہے ہے نا کہ یہ مجھے چھٹی نہیں دیتے کہ پورا سال کنٹینیوز کام جو ہیں وہ کراتے ہیں تو اللہ تعالی نے دیکھے اللہ کی ہر کام میں حکمت گویا اشارہ ہے اللہ نے بتایا بھائی رخصت بھی چاہیے کیا چاہیے لحظ بھائی چھٹی بھی چاہیے بوڈی بھی آرام مانگے ایک لیے کالے زمین پر ہوتا ہے آج ایک کسی بر حضرت کا سایہ اللہ ہم پر تعدیر سلامت رکھیں وہ نہیں ہوتی ہے صحیح کہتا ہوں اللہ کے گھر میں وہ نہیں ہوتا ہے مجلس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمی سی ہے وہ گلزان کا ایک شہر ہے گلزان نے کہاں ہے آج آنپوں میں کچھ نمی سی ہے شاید کسی کی کچھ کمی سی ہے تو باوہ کی کمی رہتی ہے مجلس میں تو اللہ نے چھے دنوں میں بنایا اور ہفتے کے دن کتنے سبی ججا سات پتہ چلا رخصت تو چاہیے اللہ کو تو رخصت نہیں چاہیے لیکن یہ کہ ایک پیغام ایک کیا ہے پیغام ہے کہ آدمی کو رخصت تو چاہیے اور پھر اللہ تعالی نے باڈی کو ایسا بنایا حدیث میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ دیکھئے بڑی عمر ہو جائے تو پھر پینشن بھی چاہیے ہاں حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالی پھر جب بڑی عمر ہو جاتی ہے غالباً اسی سال حکیم تنویزی نے اس کو روایت کیا ہے غالباً مجھے صحیح طرح یاد نہیں آرہا ہے اللہ فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ اسی سال سے یہ اوپر ہو گیا اب اس کی صرف نیکیاں لکھو گناہ مت لکھنا اسی سال نائنٹی ہے پھر اختلاف اس طرح زمین پہ ایک چیز پہ چلے بارہ دو میں سے ایک ہے یا تو ایٹی ہے یا نائنٹی ہے دیکھ لیں گے اس بندہ کو ہمارے دنیا میں کوئیٹ کر رکھا دیکھیں اس میں کسی مفتی صاحب کا کول ہم ذرا سنیں گے تو دیکھ لیں گے لیکن تبلیغ والوں کے کول پہ اعتماد کریں گے ان کو فضائل بہت یاد ہمارے شوکت مال جی کہتے ہیں کہ سیونٹی کی بات ہے یہ سب کو برو دارس نہیں ہے آسو بھائی پاول لگایا شوکت مال جی کا مال جی بھی اور شوکت بھی دونوں ہیں چلے چلے بارال ٹھیک ہے آپ کی بات جو بھی ہے میرے جو بھی اسٹی یاد ہے ہو سکتا ہے نوی بھی ہو دو میں سے ایک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا کرو ان کی صرف نیکیاں لکھو گناہ مت لکھو اب اس کا مطلب امین بھائی یوں نہیں سمجھنے کا کہ چاہرے اللہ چھٹی آبی گناہ کرو آپ نے کھوپڑی تو اُلٹی جائیں بھائی ارش آپ نے اُلٹا جائیں آپ نے ہیزہ جائیں اتنی آپ نے لوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بشارت سنائی آقا نے آپ سب نے سن رکھا ہے مفہوم ایک خاص خدمت سے خوش ہو کر کہ اب سب کچھ معاف ہے عثمان اس کے بعد جو کچھ کرے تو سیرت پڑھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا پھر گناہ کیا نہیں بلکہ آدمی اور قریب ہو جاتا ہے کی تو میرا محسین ہے آدمی اور قریب ہو جاتا ہے یہ تو میرا محسین ہے لیکن آج کل جو ہیں وہ معاملہ بھائی ساد اب تو ساد اللہ صاحب دو ہو گئے ایک ساد اور ایک ساد اللہ آگے پیچھے آپ ابھی اب دو ہو گئے تو آدمی اور قریب ہو گئے لیکن آج اُلٹی گنگا ہے آج اپنے جینے پیسہ ٹکے خوب مدد کرو نوڑا ہی دیو اس سالوں آپ انہوں نے آکھوں گسل کر آئے بچے ہوتا ہے یہ نہیں وہ کہتا ہے نہیں کہ جس کو اشرف بھائی ہم نے تیرنا سکھایا اسی نے ہمیں ڈوبویا اُلٹی اُلٹی اُلٹا ہی جماعت چلتا ہے وہ ہمارا اللہ جانے وہ ہمارا ایک دوست یہاں ایک لے راہ سے آیا تھا بھائی اکرم تو اس نے یہاں آ کر دیکھا عام طور پر یہاں تعالی آپ جو کھولیں گے تو اُلٹی چابی ڈالیں گے انڈیا میں سیدھی چابی اب یہاں ایک قانون پاس ہوا ہے ایل جی بی والا میں زیادہ تشریف میں نہیں جاتا تو مجھے کہنے لگا میں نے کہا ایمان کئی وہ تاجب کرو اور جو نہیں ملے میں کہ کیم دروا جو بھی کھولو تو اُدیت چاہیے اپنی اُدیت چاہیے تکہ وہ اُلٹا ہی چلتا ہے تو اُلٹا ہی جماعت چلے خیر بہرحال تو چھٹی بھی چاہیے پینشن بھی چاہیے اور اللہ اکبر قربان جائے اللہ کی کریم ذات پر مفہوم ہے مسلم شریف کی روایت ہے دو چیز یاد رکھو آدمی اپنے مقام پر رہ کر اپنے گھر پر رہ کر لوکالٹی کے اندر وہ جو بھی نفل عمال کرتے رہتا تھا وہ سفر میں گیا مسافر ہو گیا حالتِ مسافرت میں لیاز بھائی کیا ہوا وہ عمل اس سے چھوڑ گیا جس پہ اس کی پابندی تھی معمولات معمولات ہوتے ہیں نا کچھ لوگ نماز کے بعد جویں پڑھتے ہیں کچھ اور وقت میں وہ پڑھتے ہیں معمولات ہوتے ہیں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتوہم العالیہ نے اپنے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اس میں نورانی بھائی حضرت نے یہ لکھا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں آپ نے جو معمولات بتائے ہیں تو کچھ مجھگولی کے وجہ سے وہ معمولات رہ گئے دیکھیں بڑوں کی نظر کیسی ہوتی ہے اسی جھوملے پہ پکڑ گئی فرمایا آپ نے کہا کہ معمولات چھوٹ گئے معمولات تو کہتے اس کے ہوئے جسے تم معمول سے نبھاؤ یوں کہوں کہ وہ معمولات نہیں وہ متروکات ہے نہیں سمجھے یعنی آپ نے چھوڑ دیا ہے تو وہ معمولات تھوڑی ہوئے وہ تو متروکات ہو گئے ترک کا معنی کیا ہے چھوڑنا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے جو چھوڑ کر جاتا ہے اسے جاوید پہ کہتے ہیں ترکا کیا بولتے ہیں ترکا ہاں آپ نے آجوب آجوباری ہے یہ ہو ترکا ہاں آپ نے بجھے ہارا کڑکا تو کیا ہے ترکا یعنی چھوڑا ہوا معمولات ترکا کس کو کہتے ہیں اس کو ترکا کیوں بولتے ہیں کہ وہ جانے والا دنیا سے چلا گیا اب جو کچھ وہ مال جائداد اسواب جو چھوڑ کے گیا ہے کیونکہ اس نے چھوڑا ہے وہ ترکا ہے وہ چھوڑا ہوا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں ترکا کہ چھوڑا ہوا تو فرمایا کہ جب تم نے اس پہ عمل نہیں کیا معمول کو باقی نہیں رکھا وہ معمولات نہیں وہ تو متروکات ہو گئے اسی پہ مجھے یاد آئی ایک اور بات مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چار بڑی عبادات ہیں اسلام میں ویسے کئی عبادات ہیں لیکن اب جو سمجھے چھوڑا بڑی عبادات کتنی ہیں چار ہے سبی چھوڑا کون سی نماز اس لئے میں رک گیا میں نے آپ کو بتایا تھا اشربہ یاد ہے نا آپ لوگ یاد نہیں رکھتے میں نے کہا قرآن کی ترتیبی ہے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں کراچی میں اللہ مرہوم کو غریب کے رحمت کرے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور بہت اچھا کام کر رہا ہے جامیہ کیا کہتے ہیں اس کو جامیہ تور رشید تو صاحب حسن الفتاوہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس ملک میں بھی صرف ایک مرتبہ تشریف لائے تھے اور پورے انگلینڈ میں انہوں نے ایک ہی بیان کیا تھا ہر جگہ ایک ہی بیان کیا تھا انہوں نے ایک خاص وجہ سے اور فرمایا تھا حضرت نے کہ تبلیغ والے چھے نمبر بیان کرتے ہیں فرمایا ہم جو یوکے میں آئے ہیں یہ ہمارا پہلا اور آخری سفر ہے ہر جگہ جہاں بیان ہوگا ہم چھے ہی نمبر بیان کریں گے تو خاص چھے گناہ جو عام تھے سوسائیٹی میں چھے گناہ جو عام تھے اس وقت سوسائیٹی میں آج کچھ ہے آج بھی تو انہوں نے اسی پر جو ہے وہ کیا کیا تھا بیان کیا تھا تو ایک بہت اچھی بات انہوں نے لکھی فرمایا اپنا مزاج قرآنی بناو کیا بناو اپنا مزاج قرآنی بناو اپنا مزاج قرآن و سنت کے مطابق بناو کیا معنی معنی یہ ہے امتیز بھائی کہ قرآن نے جس ترتیب سے بیان کیا ہم اپنی بولچال میں اس کو اسی ترتیب کے مطابق بولے اور اسی پر انہوں نے مثال دی کہ ہم لوگ عام طور پر کیا بولتے ہیں نماز روزہ یہ ہی نکلتا ہے ہمارے موزے نماز روزہ فرمایا قرآن میں ایک جگہ نماز کے بعد روزے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں نماز کے ساتھ کیا ہے زکاة کا ہی ذکر ہے قرآن میں وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ روزہ آیا کی زکاة آئی وَاقَامَ السَّلَاةَ وَآَاتَ الزَّكَاةَ کیا آیا وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ الگ الگ سیدھے ہیں لیکن نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہے زکاة کا ذکر ہے فرمایا اپنی عام بول چال میں بھی قرآنی جو اسطلاح ہے اسے باقی رکھو اور اسی طرح بولو جب بھی بولو ایمان کے بعد جو چار بڑی عبادات ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کے چار ارکان ہے کتنے ہیں ارکان اس کو ارکان بولتے ہیں یعنی ویسے تو پانچ حضور نے حدیث میں فرمایا بُنی الاسلام علا خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ یہ حضور نے فرمایا لیکن یہ تو ایمان ہے یہ تو بنیاد ہے یہ تو مین تھڑ ہے جڑ ہے یہ تو یہ تو بنیاد ہے اس کے بعد پھر چار بڑے ارکان ہیں تمہارے حضرت مہان جی چار ہے نا ہاں تمہوں نے کئی بھی جو بھی چار آئے ہوئے تو بولو تو کیا ہے ویسے پانچ ہے اسلام کی بنیاد جو ہیں لیکن میں نے کہا نہیں یہ تو تھڑ ہے تھڑ یہ تو مین جڑ ہے یہ تو کیا ہے بنیاد ہے اس کے بعد کی ہم آگے بات کریں گے وہ چار ہے تو حضرت مہان عبرہ رحمت صاحب جلیوی رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ بچے کو استاد جی نے سبق یاد کرایا کہ کل یاد کر کے لائی ہو کہ اسلام کے چار ارکان ہیں دوسرے دن بچہ آیا رٹھتا ہوا راستے میں تو بہت سی مرتبہ یوں ہوتا ہے ہم اگر کسی چیز پر بہت زیادہ فوکس کریں انہا پھر بھول جاتے ہیں اس لیے یہاں بھی جل بازی نہیں تھوڑا دماغ گدھل لے جاؤ تھوڑا ادھل لے جاؤ استاد جی نے پوچھایا کہ اچھا بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں تو وہ رٹھتا رٹھتا آیا تھا اور بچے بولے اس سے پہلے استاد جی اسلام کے چار کان ہیں وہ بھول گیا ارکان میں کان ہیں بھائرز تو وہ ارک کو اس نے اڑا دیا جل بازی نے کہا استاد جی چار کان ہیں استاد نے کہا کان پکڑ غلط جواب دیا نا ہے تب کیا پکڑ کان جو ہے وہ پکڑ خیر بارال میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چھ دنوں میں بیان کیا اے پیدا کیا کتنے دنوں میں اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَعَلَ الْأَرْشِ یہاں ایک بات مجھے یاد آگئے ویسے ہی بائی ارش یہ جو ہندو لوگ ہیں ہمارے بیرادرانے وطن یہ جو پھول ہے پھول بہت سارے ہیں گلاب ہے چمیلی ہے موگرا ہے رات کی رانی ہے سالو پھول ماں ہو کوئی راجہ نہیں ملے رات کی رانی تو ایک پھول ہے گل گوٹو سوریہ مخی دنیا میں آمین آپڑے بددہ چھے دوکھی تو ایک پھول ہے کمڑ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے انڈیا کے اندر اس کا کیا ہے چن نشان اور کیا ہے کم آن یہاں سننا مجھے اچانک بات یاد آگئے آپ کی برکس حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمیم ام المدارس دار العلوم دیوبن حضرت نے فرمایا بہت سے فرقے تعبیر کی غلطی سے وجود میں آئے کس سے تعبیر کی غلطی واقع ہو گئی تعبیر تو جانتے ہو نا جیسے ہم بولتے ہیں خواب کی تعبیر کیا کہتے ہیں خواب کی تعبیر ہے نا تو تعبیر کی غلطی سے واقع وجود میں آئے اسی طرح کچھ مذاہب انہوں نے بھی کیا کیا تعبیر میں ان کو غلطی واقع ہو گئی غلطی ان کو لگ گئی دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد مفہوم یہ ہے اللہ نے ہر جگہ نبی بیجے ہر قوم میں نبی بیجے ہر قوم میں وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم میں ہم نے جو ہیں وہ نبی بھیجے اب انڈیا میں نبی آئے کی نہیں آئے میں پوچھوں اس سے پہلے ہی جواب دے دیا ہمارا عریف بھائی نے کہ آئے اب کون آیا میں یوں پوچھوں ہمارا عریف بھائی کہیں گے مول صاحب پگر تمونے مولے میں ہوں کوا کیون ہو تمہیں بولو یہ جو رام چندر جی کرشن جی یہ جو ہیں حکیمور اسلام کی بات سنا رہا ہوں میں اپنی نہیں حضرت نے فرمایا ان کو برا بھلا مت کہو اسی لئے شائر مشرق اللہمہ اقبال نے اپنے ایک شہر میں رام کو امام الہند کہاں کیا کہاں اقبال نے رام کو کیا کہاں امام الہند انہوں نے لکھا ہے رام کو تو کہاں کہ برا بھلا مت کہو کیوں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَادھ اللہ نے ہر قوم میں ہادی بھیجے نبی بھیجے اور ہندوستان پہلے سے بہت بڑا ملک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کوئی نبی نہ آیا اب نئے نبی اللہ کیوں بھیجتے رہے اس پہ درہا غور کرو پھر اگلی بات سمجھو اللہ تعالیٰ نئی کتاب نئے نبی کیوں بھیجتے رہے کہ پچھلوں نے نبی جب دنیا سے چلے گئے تو کتاب کے اندر کیا کیا چینجنگ کر لی انہوں نے ہاں اس کے اندر رد و بدل کر دیا اس کو تبدیل کر دیا انہوں نے اس کو اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہنے دیا یہاں پھر اسلام کا عزاز دیکھئے آپ ہاں یہاں پھر اسلام کا عزاز دیکھئے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی قرآن شریف جو سید القتب ہے تمام کتابوں کی کیا ہے زاکر بھائی سردار ہے اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے یہ فرمایا اس کی حفاظت کی گیرنٹی ہماری ہے اللہ کی ہے اللہ نے یوں فرمایا باقی جو دوسری کتاب ہے حافظ عیسیٰ حافظہ ان سے پوچھ لیجئے چھٹے پارے میں غالباً چھٹا پارا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَوْا وَنُورِ يَحْكُمُوا بِهَن نَبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا پھر کیا ہے حافظہ لِلَّذِينَ حَادُوا وَالْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارِ بِمَسْتُحْفِزُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قرآنِ کریم سے پہلے مفہوم ہے کہ جو کتابیں ہم نے آسمانی بھیجی اس کی ذمہ داری ہم نے اس قوم پہ ڈال دی کہ اس آسمانی کتاب میں ردو بدل نہ ہو چینجز نہ ہو فیر بدل نہ ہو یہ ذمہ داری اِمَّتیوں تم پر ہے ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا کہ ہم حفاظت کا وعدہ نہیں کرتے تم کو کرنی ہے اور جب قرآن کی باری آئی چودہ ہوا پارا اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الرِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الرِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو اتارا ذکر سے یہاں مراد کیا ہے قرآن کریم ہے ذکر سے یہاں کیا مراد ہے قرآن کریم ہے فرمایا ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یہاں ایک بات اور سمجھو حضرت تھانوی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہے ایک ہے ظاہری بات ہے اللہ خود فرما رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا قرآن کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں لوجیک اقلی دلیل کہ اگر اس کائنات کو پیدا کرنے والا میرے ساتھ اور کوئی ہوتا میرا شریک ہوتا میرا پارٹنر ہوتا میرا ساجی ہوتا میرا بھاگیدار ہوتا تو اللہ نے اقلی دلیل دی یہاں پر کہ اگر ایسا ہوتا کہ اس کائنات کو زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا اس سرزمین میں فساد مجھ جاتا ہے فساد فیل جاتا ہے کیوں ایک خدا کہتا کہ بھائی ہکنی میں بارش ابھی برساؤ دوسرا کہتا کہ نائے وہ مستیش چلی چھیلو بنے خوب تاپ آؤ تو ایک کہتا ہے کہ بارش ہو دوسرا کیا کہتا ہے تو ویسے ہی مثال کہ کتنی چیزیں ہوتی دیکھئے ایک کوئی تنظیم ہے کوئی بھی لے لے آپ مثال کسی بھی لے لے اس میں پانچ آدمی ہیں سات آدمی ہیں کئی مرتبہ ایک بیٹھک میں فیصلہ نہیں ہوتا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ چلو دوسری مرتبہ بیٹھیں گے پھر نہیں ہوا تیسری مرتبہ پھر کیا کرتے ہیں کہ بھائی آتہ آپ چلو دوسری ہاں قرآن داز اور جو لوگ ہوشیار ہے وہ کمیٹی میں ہمیشہ کیا رکھتے ہیں وہ نمبر کیا بولیں گے اس کو ایک، تین، پانچ اس کو کیا بولتے ہیں انگلیز میں کیا بولیں گے species یہ وہ رکھیں گے وہ رکھیں گے چار نہیں رکھیں گے چھے نہیں رکھیں گے آٹھ نہیں رکھیں گے دس نہیں رکھیں گے کیا رکھیں گے تین پانچ ساتھ انڈیا کے اندر یہ جو سپریم کورڈ میں فیصلے ہوتے ہیں تو جب سنانے ہوتا ہے آخری آرڈر کہ آخری اب کیا جوہاں وہ کرنا ہے تو وہ جو بینچ بنے گی نا وہ چار چھے دو آٹھ ایسی نہیں بنائی وہ تین پانچ کیوں پھر اب کیا کرو وارٹنگ تو کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا چار نکال دے تو پانچی مگج ماری بے ایم نے بے ایم پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا چھے تو تین ایدر نے تین ایدر اس لئے ہماری مزید میں بھی یہ جو مزید کی انتظامی ہے انہوں نے بہت اچھا کیا دالیباً گیار آدمی ہے نا گیارہ تاکہ پانچ ادھر اور چھے ادھر کہ کوئی فیصلہ ہو جا رہے پھر تو اسی طرح جوہاں وہ ہوتا ہے اسی طرح کیوں کوئی ایک بات پر بعض مطبع اللہ فرماتے ہیں اقلی لوجک دی اللہ نے اپنی کہ چلو تم بہت پڑھے لکھے نہیں ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا تو اللہ نے یہ اقلی دلیل دیئے کہ اس سے سمجھ جاؤ اگر کائنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور چلا رہا ہوتا تو کیا ہو جاتا ارے گھر میں دیکھ لو میں کیا کروں کہ جے بے بہیری کر رہے انہیں وقت تھی پہللا ٹال پڑھی ہے جو دو لے کے آوے تو حسن بھائی دیکھ لے نا ٹائم سے پہلے اجڑے چمن صحیح ہے نا آپ کو ایک میں ہی ہو گئی تمہیں کہتے تو ایک بھی نہیں کرتے صحیح بات ایک میں ہی جو ہے وہ ہو گئی مجھے بھی کہا وہ لوگ مورک کو جاتے ہیں اسربائی علگ علگ اب تو مورک کو بھی بدنام ہو گیا ہے لوگ مورک کو جیدہ پھولتے کہ انہوں کا ویچار تو نہیں ملنے میرا ایک دوست ہے برمیگم میں منہ کہے کہ بڑا مولوی ہیں کہ مورک کو جنہیں شادی ویجیب ہو کرتا ہے کہ مورو بھی ویچار سے چال نہیں تو بھی مراہت ہے میں کہا اللہ ایک اٹھ پڑھ لینی پڑھتی نہیں ایک اٹھ بہت ہے گئے بھائی تو جیدہ مورک مورک کو جنہیں بڑنام ہو گیا ہے آپ بھی سوچ سمجھ کے جانا تو دیکھنا وہ چمن اجڑے چمن ہو جاتا ہے اسی لیے علماء نے کہا کہ دو شادی کرو حضرت تھانوی نے فرمایا دونوں بیوی کو ایک ساتھ مت رکھو وہ تو مر جائے گا وہ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اب تو ہمارے لئے آسانی ہو گئے حضرت تھانوی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی پہلی بیوی سے اب حضرت تھانوی جیسے خوش قسمت دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں حضرت تھانوی کو ان کی پہلی بیوی نے حسن بھائی اجازت خود دی کہ آپ دوسری ساری کرو کہ بچہ ہو تو جو موری دین تھے وہ کہتے کہ چلو شیخ نے کام کیا تو اب ہم بھی کرے حضرت تھانوی کے پانچہ ایلیاز بھائی آئے کہ حضرت اب تو آپ نے ہمارے نورانی بھائی کیا ہے دروازہ کھل دیا ہم بھی دوسری ساری بیوی کو گھر جا کے کہیں گے ہمارا شیخ ہے بیعہ کئی دی تو ہمیں بھی حضرت نے کہا سنو دو بیوی کرنا ہو تو تین گھر پہلے بائی کرنا کتنے گھر تین گھر بائی کرنا اور اگر بائی نہیں کر سکتے تو تین گھر کی رائے پہ لائنا سب بھی چاہ جا دیکھیں کیوں پہلی نکال دے تو دوسری کہاں جاؤ گے دونوں نکال دے گے تو کہاں جاؤ گے تو تیسری ہوگی ہے حسن بھائی تو وہاں جو ہے وہ جاؤ گے وہ تیسری کے پاس توں حضرت تھانوی نے پھر فرمایا آگے قرآن کی استعلاع انہوں نے استعمال کی پہلے پارے میں آیا ہے اللہ تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ نہ انہیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا لا تقربا حاضح الشجر اس درخت کو کھانے کی بات تو دور رہی قریب بھی مجھ جانا دوائی پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دوائی جو ہیں بچوں کی پہنچ سے آپ کیا رکھنا دور رکھنا لکھا ہوتا ہے نا یعنی بچہ قریب بھی نہیں جائے پینا دور کی بات یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دوائی بچہ استعمال نہ کر لے یہ نہیں لکھا ہوتا یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے قریب بھی بچہ نہ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوائی کے باکس پر لکھا ہوتا ہے نا وہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے آدم اور ہوا اس درخت کو کھانے کی بات تو دور رہی اس سے قریب بھی مجھ جانا اب انسانی فطرت یہاں باپ جوا بیٹا نے وڑ جوا سیٹا اپنے بیٹے بات آپ انہیں جین آگے انہیں پھل لگ گئے یہ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے جین آگے تے پھل لہ یہ عربی میں ایک کہاوت ہے یہ عربی میں ہے اس کا مقوم یہ ہے ساتھ کہ انسان لالچی ہوتا ہے اس چیز کا جس سے اس کو کیا کیا جائے منع کیا جائے جس سے اس کو منع کیا جائے تو اکرم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لالچی ہوتے ہیں کہ بھائی مکوہ نا کیوں ہے ہم سے جوا جو یہ جو اسلام فیلا ہے نا آپ دیکھنا مکہ مکرمہ میں یہ لوگ روکتے تھے کہ محمد کے قریب من جانا شروع میں ان کا روکنا امین بھائی لوگوں کے اسلام میں آنے کا سبب بندہ تھا یا کم اس کم اسلام میں نہیں آئے تو اسلام کی دعوت پہنچ جاتی تھی تبلیغ ان کو پہنچ جاتی تھی کہ کیوں منع کیا اٹھلے پوئیڑا نے حکیم لوگ کو یہ ہو کہ اپنے وہ لاغے کہ آپ کو پوئیڑا اسموک نیم لے کرتا تو زاکری بھائی انہیں کیونہو نہیں نقصان نہیں بٹھلا ہونا تکی بیڈی نو پیتو سگریٹ نو پیتو اور زاکری بھائی کہ مرسا بھائی کنٹری ماں تمہیں بیڈی نو نام ہو پا لے میں کہ ایوان وارو وی چھے جنے جو یہ ہونا ہے تو بہرحال سگریٹ تو اس کو بولنے کا نہیں آپ منع کریں گے تو وہ سوچے گئے کیوں منع کریں گے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیا کر کے دیکھتے ہیں ذرا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم اور ہوا کو یہی کہا اس کے قریب میں جانا اب شیطان نے آنٹھوے پارے میں ہے سورہ آراف میں قسم کھائی اور کونسی شکل میں آیا بزرگ کی لمبا جببہ لمبا پھینٹا اور ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح کا باوہ بعض لوگوں کی تسبیح اتنی لمبی ہوتی ہے کہ زمین سے لگ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں ان کے قریب مت جانا ورنہ یہ زمین کے نیچے لگا جائیں گے ہم کو ہاں اتنی لمبی جو ہیں وہ ہوتی ہے تو یہ باوہ بن کیا ہے یہ جو ہے نا اللہ بچائے لوگ انہیں اس کو بدنام کر رکھا ہے ہے نا یہ اس کو لوگوں نے خانسانے کا فانسنے کا ذریعہ بنا لیا لوگ چکڑا ہوئے نہیں یہ نا جالما بو نہیں فزے ہاں جاوید بھائی پھن آٹو پی پاچھو یہ مٹو میہراب ہوئے نہیں تو تو وہ بھی چاہ رہا ہوں ہاں یہ دیکھو یہ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے لوگ جو ہے اس میں تو یہ روزے اول سے چلا آ رہا ہے مفصرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جانتے ہیں دو مخلوق ایسی ہے اللہ نے ان کو شکل تبدیل کرنے کی کیا دیئے اجازت دیئے دو مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دیئے ایک نہیں خالی ابلیس نہیں یہ ان کی پوری جنس یہ کیا ہے جنس آپ نے پیرے تھے نہیں ہاں تو وہ کیا ہے ابلیس کی جنس اور فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لئے آپ نے سن رکھا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو وہ سلام الگ الگ طور پر وحی لے کر آتے تھے حضور کے بعد اس میں ایک انسانی شکل میں بھی آتے تھے صحابہ کی صف میں دو صحابی بڑے خوبصورت تھے ویسے تو اللہ نے تمام صحابہ کو نورانی چہرہ ہے وہ دیا تھا خوبصورت تھے لیکن یہ لوگ ہیں نہیں کہ درجہ بندی تو ہوتی ہے نا قرآن کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے نا ہر چیز میں ہوتا ہے دو صحابہ بڑے خوبصورت تھے صحابہ کی جماعت میں ایک کا نام ہے جریر بن عبداللہ کیا نام جریر ہاں اپنا تو بدہ پویرا شریر ہاں ہاں تو جریر حضور نے خود لسانِ نبوت نے ان کو لقب دیا کہ یوسف حاری الامہ اللہ اکبر صدری صاحب کیا فرمایا حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ سے یہ فرمایا یہ میری امت کے یوسف ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے حسنہ میں مشہور ہے نا ہاں امٹیز بھائی ہاں تو وہ حسنہ میں جو ہے وہ مشہور ہے یوسف دوسرے صحابی پڑے خوبصورت وہ تھے حضرت دحیہ یہیہ نہیں ہاں نہیں تو بھار جی نے کیا کہا مولا صاحب میں جرا بھولو ممشتر ہے کہ دہیہ دہیہ بھولتا ہوتا 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 بھائی دہیہ ہی ہے میرا ایک ساتھی ہے دوست ہے باٹلی میں تو اس کا فون آیا کہ کچھ بات ہوئی نام رکھنا تھا بچے منہ کہ دہیہ نہیں ہی دہیہ صحیح میں کہ بھائی تو اہم ہکوا کی آ صحیح چھنے ہلو گلت چھے بھائی بننے ہو صحیح چھے باز مرتبہ ایک ہی لفظ ہے دو تلفز ہے دونوں صحیح ہوتے ہیں اپنا معنی میں ہوئے کہ ایک وستو نے ایک اج رتھی بولائے آ صحیح تو بیجو اب دو سمجھتا جاؤں گلت حالانکہ آوات گلت ہاں اب میں آپ کو مثال دوں بیت المقدس اگر کوئی اس کو مقدس بولے یہ بھی صحیح ہے اور دوسرا آپ کے ذہن میں وہ کا کیا بولتے ہیں بیت المقدس بولتے ہیں نا مقدس ہاں مقدس اور مقدس دونوں صحیح ہیں جبرائیل یہ بھی صحیح ہے جبریل یہ بھی صحیح ہے وطر یہ بھی صحیح ہے وطر یہ بھی صحیح ہے ہے کہ نہیں تو اسی طریقے سے آپ چاہے دہیا دال پہ زبن نام رکھو یا فیساد اللہ صاحب دہیا دال کے نیچے زیر جو ہیں وہ رکھو دونوں ہیں تو یہ صحابی یہ بھی بڑے خوبصورت ہے تو جبریل امین بہت سی مرتبہ ان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں تو اللہ نے دیئے تو روزے اول سے آپ دیکھو وہ بڑا باوہ بن کر آیا اور اس نے فانس لیا اور دیکھئے یہ بھی پہلے دن سے ہے روزے اول سے اس پہ بھی آپ غور کرنا ایسا ہی ہوتا ہے مرد عام طور پر کسی کے شکنجے میں اتنا جلدی نہیں آتا جتنی اور آتا جاتی تمہیں جو جتلا باوہ نو دھنجو سے لائن اور سنگ لاغے جو جتلا باوہ سے نہ جھوئے لے جو بات دی اور سنگ جو ہے اوے اپنے زاکیر بھائی نے کہی کہ یار فلانوں چھے تاویز کھو زاکیر بھائی نے کہی وہ تو تاویز مانی مانو اوے زاکیر بھائی نے مانا وہ تو جولے خوابہ بھائی نے کیے مانو یہ بھی پہلے سے عورتیں نرم دن ہوتی آج کل یہ میہ بی بی کے رشتے نہیں چلتے ہیں لوگوں کو آرتہ ملے کہ عورت آپ اس پہ سختی کرو گے وہ اور زیادہ نفر ہو جائے عورت کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ خزون نے بتایا مفہوم ہے میں نہیں بتا رہا ہوں آپ نے سنی یہ حدیث لیکن کبھی غور نہیں کیا خزون نے کیا فرمایا عورت کونسی پسلی سے پیدا ہو جو بدھنم ہوا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ساری اس کی ظلفوں کے اسیر ہوئے ویسا ہی معاملہ ہے بات صحیح ہے تیڑی پسلی سے خزون نے کیا فرمایا ہم لوگ غور نہیں کرتے فرمایا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا وننا ٹوڑی آئی بات چیزوں کا خزون کس میں ہوتا ہے ٹیڑا پن میں بات چیزیں ایسی ہوتی ہے ہم لوگ جو گھروں میں شوکیس میں ویسے سجانی کی چیز رکھتے ہیں انتہ بات چیز دیکھنا وہ کیسی اچھے لگتی ہے ٹیڑی اچھے لگتی ہے نا اس کا جو ٹیڑا پن ہے اس ٹیڑا پن میں خزون ہوتا ہے عورت کا ٹیڑا پن یہ اس کے لیے عیب نہیں خزون ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں آتا نہیں آپ نے کہ ٹیڑا جنی نے ہیڈو کروانو میں کہ ٹیڑا تے جائے پڑے اے ہیڈی نہیں تھا دیکھا ٹھوڑا آڈی پہ تمہارا ہیڈ دے ہوانو مہارا باجو ماج آڈی پہ سادی اللہ بھائے فتوہ دیدی تو انگے صحیح ہیں اگر آجے گیر جائے تو تمہارا نام آئے گرواری پوچھے دمو تو کیا ہے دلیتی کرتے ہیں کہ اس پہ زور زبردستی کرتے ہیں اسے زبردستی منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں مانے گی اور اگر اس نے کر بھی لیا نہیں تو دل اس کا نہیں مانتا ہاں یاد رکھنا اسے منانا ہے تو کیسا کرو محبت دو میٹھے الفاظ کے دو حضرت محمد عبداللہ صاحب کعپود روی رحمت اللہ علیہ ابھی سمجھ چاہا ہمارا ٹائم ہو گیا ابھی تو بار شروع ہو اس سے پہلے ہی ہماری منزل آ گئی میں نے گدشتہ ہفتے کہا تھا جمعیرات کو مجلس نہیں کریں گے مجھے کیا پتا کہ ساری امامت مجھے ہی کرنی ہیں تو کل تو ہمیں عیسیٰ میلیس بھائی ویسے بھی رہنا ہے تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو بارحال حضرت محمد عبداللہ صاحب اس پہ میں گفتہ کو ختم کرتا ہوں ایک کتاب ہے دو میٹھے بول نورانی بھائی کیا نام ہے کتاب کا دو میٹھے بول اتنی زیادہ اس کی دنیا میں یہ ترجمہ ہے انگلیس کتاب کا اتنی زیادہ کافی اس کی دنیا میں بکی ہے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ عورت کو کابو میں کرنا ہو تو کس کی ضرورت ہے میٹھے بول کی کس کی ضرورت دیکھو مرد بھی بات ایسے ہوتے ہیں تو آپ نے انہوں نام ایک پاڑی رہا ہے اکرم حمجے ہمارا دیکھیں اور مٹھو مام شہم کے یہ سمجھتا ہے میں وہ قرآنی بولوں گا کوئی خاص وجہ سے کہ وہ سب کو کابو کر لیتا ہے کیوں مٹھاس کیس میں مٹھاس اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے دیکھیں دوسری بات یاد آگئے آپ کی برکت سے چوتھا پارہ آپ نے جسر سے پوچھئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ اللہ اکبر اللہ نے فرمایا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے صحابہ آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکتے آپ کو چھوڑ کے لے جائے صحابہ جیسے فیدائی شہدائی ان کے متعلق کون کہہ رہا ہے آپ نے کہے کہ بھئی رو چھوڑی نہیں جائے تو میں کہہ ہوار ہنٹ تو انہاں پر سختی کرے تو پچھے ہوں کروانو ہے ہاں ہاں اس لئے عورت کس سے مانتی ہے میٹھے گھول سے اور محبت سے ہاں مجھے اگر شیئر یاد آ رہا ہے آپ کو سنا دوں قیر بھارہ شائر اس میں یہ کہتا ہے محبت بول کے دیکھو دیکھو بولو محبت ہونٹ ملے کی نہیں ملے تو فرمایا محبت بولو تو دو ہونٹ ملتے ہیں محبت کرو تو دو دل ملتے ہیں تو دو دل کو ملانا ہے تو کیا کرو محبت پانو جو پچھے بو وزارے بھی ہوئے تو شکر سی جائے پچھے تب میں آجا ہمرینا ہے زاکر پا اٹلو ودو بھی نہیں ہوگا تھا پچھے مونے گات دے ہاں ہر چیز لیمیٹ میں اچھی لگتی ہے ہے نا حالی مرہوم نے کہا ہے جی آپ نے سوچا ہاں حالی مرہوم نے کہا ہے حالتہ حسین حالی نے کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے یہ حالی مرہوم کا شعر ہے جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی اس میں دولت زیادہ رام یعنی قبضے میں کس میں قبضے میں فرمایا ہے کہ کسی کو اپنا بنانا ہو تو کیا کرو میٹھے بول بولو اس میں کوئی دولت نہیں لگتی پڑھ آپ نے ہوں کہ اللہ ہے کہ بہت اپلو چھے نہیں تھا ہوں تو کہ آپ نے بہت اپلو چھے ہیں کہ پھینکن آپ نے بنائے لیں کوئی نہیں تھا سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ سبحان اللہ